جوہار آج ہم لوگ کلکتہ سے تھائیلنڈ بھول میں جا رہے تھے اور یہ ہم لوگ کا کلکتہ یار فوٹ ہے اور یہاں پر ہم لوگ بھٹا نیار سے چڑھ چکے ہیں تھائیلنڈ کے لئے اور ہم لوگ تھائیلنڈ فہنچ گئے ہیں اور تھائیلنڈ یہ سونبھومی یار فوٹ ہے اور یہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ بینکک سے ہم لوگ جا رہے ہیں پاٹایا کے لیے لگ بگ ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور ہم لوگ پاٹایا پہنچ چکے ہیں اور پاٹایا کا ہوتیل وغیرہ میں ہم لوگ آ رہے ہیں اور دوسرے دن ہم لوگ گھومنے چلے اور یہ ہے جو پاٹایا کا مکہ یا آکر ست کا کندرہ بنا جاتا ہے وہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ہے نا واکنگ سٹریٹ بولتے ہیں اور رات کو یہاں رنگین ہو جاتا ہے ابھی تو گاڑی بغیرہ دکھ رہے ہیں ہم اسٹر جی ہم لوگ پاٹایا میں پہنچ چکے ہیں سمندر کا تٹ پہ یا سمندر کنارے پہ ہیں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں سمندر کا اندر جانے کے لیے بوٹ میں بیٹھ کے کروز میں پہنچیں گے اور یہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اور کروز میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ بہت سارا اچھی جانند لے سکتے ہیں بیسکلی یہاں پر پارا سیلنگ اور آسمان میں اڑنے والا چھاتا میں آپ بیٹھ کے آنند لے سکتے ہیں اور ہمارا ساتھی لوگاں بیٹھ کے تھنڈی بغیرے پی رہے تھے یہ ہمارا دیکھئے پارا سیلنگ اڑ رہا ہے پاراسوٹ میں لوگ گھوم رہے ہیں اوپر میں اڑ رہے ہیں یہ سمندر کا مدیم ہے بیچ ہے بیچ میں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا نہ جا رہا ہے اور یہی سے لوگ دوڑ کے اڑتے ہیں اور تیار بھی کر رہے ہیں پاراسوٹ میں بیٹھیں گے ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ میں بھی آپ کا پیانان لے رہا تھا ہمارا مطرہ لوگ در بیٹھ کے یہ بارس بھی آ رہی تھی تو میں اپنا کیمرہ میں اس کو بھی لے لیا سمندر کا مدیم میں پہلے بارسہ نجارہ میں دیکھ رہا بہت ہی اچھا لگا مجھے اور یہ دیکھئے پٹ آیا سہر پورا اقدم یہ ہمارا ماسٹر دنہ سہر ماسٹر دنہ ہم لوگ کا تیاری کر رہتا ہے میں کچھ کچھ وہاں پر بیٹھ کے پھر یہاں سے دوسری جگہ ہم لوگ چال جا رہے ہیں یا بوٹ پہ دوسرے آئی لینڈ میں جہاں پر کہ ہم لوگ سمندر کا اندر میں ڈوب کی سب لگائے پیس پیٹ اندر یہاں پر پھر ہم لوگ وہاں سے لوٹ کے آئے تو یہ پانی میں تہارتا ہوئے بجار ہے جو تائلینڈ کا اندر میں ہی ہے آپ کا پٹایا سے تھوڑا سا کپی دور میں ہے اور یہاں بھی ہم لوگ جا کے آنند لیے کچھ کچھ چیزوں کو ہم لوگ کھر دیں اور یہ کٹل دیکھئے وہاں کا چھوٹا چھوٹا دیکھ رہا ہے ہم لوگ کا جگہ تو بڑا بڑا دیکھتا ہے کچھ بھی آپ سوفنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی سامان مگرہ لے سکتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر گھوم رہے تھے کپی چیزیں دیکھ رہا تھا اور یہ بھے پھر دیکھئے میں نے بتا رہا تو پٹایا کا اندر میں جو رنگین سہر رہت کو پورا رنگین دیکھتا ہے آپ یہاں پر ہر طرح سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں تب ہی تو کچھ کھلی تھا اسی راستہ میں بھی بھارا پڑا ہے جیسے دین لگ رہا ہے یہ دین جیسے ہی ہے پورا رات کو پورا رنگین ہے ڈانس ڈانس کو دیکھ سکتے ہیں یا ہوتیلوں میں آپ ڈرنگز بغیرہ کر سکتے ہیں بغیرہ دیکھئے سب لوگ بیٹھ کے یہاں پر زیادہ تر پینے کے لیے ہی بیٹھتے ہیں ڈرنگز کے لیے ہی باہر سے لوگ جتنا بھی آتے ہیں یہاں نند لیتے ہیں گھومتے ہیں یہاں لگ رہا ہے کہ دینیں ہیں پورا رات بار لوگ جو ہے نا جاتا یا دیدر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں پورا نند لے سکتے ہیں پھر ہم لوگ دوسرا جگہ گا ہے پھر وہاں سے ایک مندر بغیرہ ہم لوگ لوٹ رہے تھے ہم لوگ پٹایا سے ہم لوگ بینکوک کے لیے یہ راستہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی بینکوک پہنچ چکے ہیں لوٹ کر کے تھے آپ کا یہ پٹایا سے بینکوک کے لیے ہم لوگ پہنچ کے بینکوک میں یہ بودھسٹ مندر ہے سونے کا پانی سے چڑھایا ہوا ہے اسے لوگوں کا کینا ہے بہت لوگ یہاں دیکھتے ہیں آتے ہیں یہاں درسن کر کے جاتے ہیں اور ہم لوگوں بھی درسن کرنے کا موقع ملا اور یہاں پھر ہم لوگ آئے یہاں جو بھی ہے پتھر سے بہت کمتی پتھر سے بنتا ہے جو بھی گالہ میں پہننے کے لیے کان بغیرہ اتیادی انگوٹی سے لے کے بہت سارا چیز بنتا ہے پھر ہم لوگ سونبو میں ہیارپورٹ پونہ ہم لوگ آ گئے ہیں رات کا بارہ واجے ہم لوگا ڈھائی واجے ہوای جاز تھا تو کپی بھاری سونے کے نہ تھے اندر میں ہم لوگ کو کپی لیٹ ہوا کیونکہ صوبہ چار واجے قریب تھا ہم لوگ کا فلائٹ بڑی بیلونگ تھا اور پھر ہم لوگ کیا کرے گے تو گھوم رہے تھے اندر یہ آئرپورٹ کے اندر پہ یہ سونبو میں آئرپورٹ میں ہی ہم لوگ کا اندر میں ہے پھر ہم لوگ کا ہوای جاز آئے بھاریس رکھنے کے بعد پھر اندر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ ساتھی لوگ سب بیٹھے ہیں سار لوگ اور میں یہ آسمان میں اڑنے لگا اور پورا بنکک سہر کو میں نے اپنے موبائل کیمرہ سے کھڑکی کے مدیم سے کھڑکی دعا کھڑکی کے پاس بیٹھ کے پورا میں نے نظارہ کو اپنے تصویر میں قید کر لیا بس تب میں بہت ہی آنند لگا اچھا ایسو پورے جوہر آبے نو بھارت دیسوں اینے تے جارکن راجے تے بین تیباہ آکنا تھائیلینڈ پٹایا ریا سموندر تلار مینہ ناچلی کے بین آٹکا رہے تھنا موسیقی موسیقی جب سنینڈ اگر ہمارے سپرہ بیتیم سیبیل جوہار